ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی اچھی خبر آتی ہے کوئی پوزیٹیو ڈیویلمنٹ ہوتی ہے تو ہر کوئی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی کام اگر برا ہوتا ہے کام خراب ہوتا ہے کوئی نیگٹیو خبر آتی ہے تو پھر اس کا ملبہ جو ہے وہ ہم سارے کا سارا کسی ایک پر ڈال دیتے ہیں عام طور پر حکومت پر ڈال دیتے ہیں تو اب پچھلے دنوں ایف ایٹی ایف کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی تو تحریک ان صاحب نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی اور اب ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک یونائٹڈ نیشنز میں ایک ورکنگ گروپ بن رہا ہے جو کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے کوئی ایک نیا میکنزم بنانے پر باتچیت کر رہا ہے تو اس کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ بہت سے لوگ لینے کی کوشش کریں گے اب یہ کریڈٹ جو ہے یہ ایک بہت تمام مسلمانوں کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے اور اس پہ تمام پاکستان کی ج ساری جو ہیں وہ اس پہ آواز اٹھاتی رہی ہیں اور خاص طور پہ مشتاق احمد خان صاحب جو ہے انہوں نے اس پہ بڑی آواز اٹھائی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی اس سال ایک قرارداد منظور ہوئی تھی اسلاموفوبیا کے خلاف یہ اس کے پیچھے ایک پروسس کیا تھا کہ یہ دوزار نو میں ایک یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کانسل میں ایک قرارداد منظور ہوئی پھر دوزار بارہ میں زرداری صاحب نے ایک تقریر کی یون جنرل اسمبلی میں پھر دوز اور انیس میں عمران خان صاحب نے تقریر کی کچھ لوگ نہیں مانیں گے اس لیے آپ کے سامنے ایویڈنس پیش کر دیتے ہیں موسیقی آپ کی طرح سے ایسا کرتا ہے جس طرح وہ زیادہ کیا اور جیب ہمارے کی وحیقہ کی رکرات کے لادلتے ہیں ہے سکتنی اپنی ایسا کیاتی منصورت ہے ریسیم اور ریلیسی حیرتنیت پورید جیسی پھرزین و ہنوٹ ایسلامی حیتمین ہے ایسلا مو مارسنا بیاء اور پیشلوگی سورر رایوں اور لوگوں سے بلک میں تک ٹرمان کریںد اسلاموفویہ سنس نائن الیون اسلاموفویہ سنس نائن الیون اس لئے نائن ایسا اسلاموفویہ اس لئے نائن ایسا مشتاق عباد خان صاحب میں نے یہ کلپس اس لئے دکھائے ہیں کہ جس نے جو کیا ہے کردار اس کا ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے عوام کو جواب دیا نا سارے تو پاکستان کے عوام کا کریڈٹ ہے کہ عوام کے پریشر سے زرداری صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں شاید حاکان عباسی بھی وہی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں لیکن ہم اتنے سیلفش ہو چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ اپنے نام لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو خودگرزی ہے ایز ای پارلیمنٹیرین اس پہ آپ کا کیا تفسر ہے یہ بلکل یہ مناسب نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گریٹنس اس میں ہے عظمت اس میں ہے کہ جو اچھے کام ہیں جس نے بھی کیے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیے جائیں اکنالج کر لیے جائیں اور اس میں تعاون کیا جائے مثلا یہ جو اسلاموفوبیا کا ایشو ہے حرمت قرآن تحفظ ناموسی رسالت اور مسلم امہ کے ساتھ تعلقات یہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بنیادی کورنر سٹون ہے اور یہ ہماری دستور کے اندر ریفلیکشن اس کی موجود ہے تو جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے اس حوالے سے جس طرح آپ نے دکھایا کوئی کارکردگی دکھائی ہے یہ قابل تحسین ہے اور یہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی اور دستوری پاکستان کا تقاضی ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لیے جائیں اور اس پر قومی سملی اور سینٹ ہمیشہ متفقہ قراردات پاس کرتی ہے بلکل بلکہ سینٹ نے ابھی ریسنٹلی ایک قراردات میں نے پیش کی حالانکہ میں تو وہاں صرف ایک ہی بندہ ہوں اپنی پارٹی کا لیکن اس قراردات کو جو کہ ناموسی رسالت کے حوالے سے تھا اس کو پورے ایوان نے متفقہ طور پر پاس کیا اس کے بعد جو دوسرا قراردات پاس ہوئی اس میں اسی قراردات کا حوالہ دیا گیا وہ بھی متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے تو جتنے بھی قرارداتیں اس حوالے سے آئی ہیں ماضی میں خواہ وہ سینٹ میں آئی ہوں یا پارلیمنٹ کے جنر سیشن میں آئی ہوں اس کو ڈرافٹ بھی ہمیشہ متفقہ طور پر کیا ہے سب نے مل کر اس کے کانٹینٹس بنائے ہیں اس کو ڈرافٹ کیا ہے اور پھر سب نے مل کر اس کو ہمیشہ سے پاس کیا ہے یونانی مسئلی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایسی چیزیں ہیں حرمت قرآن تحفظی ناموسی رسالت مسلم امہ کے ساتھ تعلق کہ یہ سیاسی واپستگیوں سے بالاتر ہیں اس پہ ہم سب ایک ہونا چاہیے اور اس پہ جو بھی کوئی اچھا کام کریں اس کی تعریف بنتی ہے تو اس لیے میں نے تینوں جو لیڈر ہیں تینوں کے کلپ چلا دیا عمران خان کا بھی چلا دیا شاید حاکان باسی کا بھی چلا دیا زرداری صاحب کا بھی چلا دیا لیکن خورم صاحب آپ کی حکومت جو ہے اس نے کچھ ایسے کام تو جاری رکھے ہیں عمران خان صاحب کو جو آپ کے خیال میں اچھے تھے تو آپ کوئی کریڈٹ عمران خان کو دیں گے دیکھیں میں تو کریڈٹ پاکستان کے حوام کو اور آئین کو دوں گا کہ اس کے ذریعے ایک ہم نے بہت بڑے فاشسٹ محیب افرید سے نجات پا کر اس سسٹم کو جاری رکھا ہے دیکھیں یہ جو ہوئی ہے نا آدم اعتماد کی تحریک اس میں ایک بہت مصبت پہلو ہے کہ ہم نے ایک فاشسٹ رکبران کو آئینی طریقے سے اس کی حکومت کو فارق کر کے ایک براڈ بیسٹ لوگوں نے مل کر دس جماعتیں کٹھی ہوئیں تو پاکستان کے آئین میں اور پاکستان کے جو حاکمیت کا نظام ہے جمہوریت کا اس میں اتنی سٹرنگٹ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی حملہ آور بھی ہوتا ہے تو وہ اس اس کا مقابلہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم آباب کو بہتری کے طرح پہ جا سکتے ہیں جس نے اچھے کام کی ہیں عمران خان صاحب نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو آگے لے کر چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر ہم نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے نا آپ ان کا احساس پروگرام چلا رہے ہیں ابھی تک ٹھیک ہے نا آپ ہیلتھ کارڈ والا ابھی تک چلا رہے ہیں آئینی طور پر قانونی کتاب میں کبھی بھی احساس پروگرام تو آئے نہیں وہ میشہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے ہی وہ لکھا ہوا وہ آخری دن تک وہ نہیں آیا جو ہمارے ایکچول بجٹ پیپر یہ آپ کریڈ نہیں دیں گے میں ان کو کریڈٹ دوں گا میں میں انہیں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں یہ کریڈٹ دے دیں کہ انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا صرف اس کا نام چینج کر دیں میں صرف دیکھیں جہاں کریڈٹ ہے نا وہاں ڈس کریڈٹ بھی لینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ذمہ دار ہوں تجھ اچھی چیز ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں جو خراب ہے میں ذمہ دار ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کا کریڈٹ بھی لے لیں جی آئی ایم ایف کا معاہدہ کریڈٹ لیں اور معافی مانگیں کہ اس قسم کا پاکستان کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والا معاہدہ وہ کر کر گئے ہیں جس کے مضبنات آج تک سمجھ رہے ہیں وہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کو بیڑا غرق کرنے کا بھی کریڈٹ لے لیں وہ پاکستان کی جمہوریت کے چیچڑے جو انہیں پارلیمنٹ کے پر لٹکایا ہیں اس کا بھی کریڈٹ لیں تو سب چیزوں کا کریڈٹ لیں تو جو اچھی چیزیں ان کا بھی دے دیں گے